بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے شکریہ تمام تارید رب اور اپنے محبوب کی ہیں یہ جی خان صاحب سے ملنے کے لئے اور کیا لگتا ہے کہ آپ کو اجازت مل جائے کہ خان صاحب سے ملنے کے لئے جی میں کل ملا تھا الحمدللہ اور یہ میرا قانونی آئینی حق ہے ان کے ایک ٹیم پلیئر ہوں ان کے ایک سپائی ہوں انشاءاللہ مختلف امور کے حوالے سے ان سے ملاقات میرا قانونی اور آئینی حق ہے اس کو میں پروپر لیگل پروسیزر یوٹلائز کرنا ہوں انشاءاللہ کل جی میری ملاقات ہوئی ہے ہم کوئی چھے لوگ تھے اور دو پولیس کے عملہ بدنی یونیفارم میں تھے تو اب مجھے بتائیں بہت سارے ایسے معاملات ہیں لیگل ہیں پولٹیکل ہیں سوشل ہیں فائننچل ہیں گلوبل ہیں اور ہمارے ذاتی بھی بہت سارے مسائل ہیں خان صاحب کی فاملی کے حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے تو یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے اور انشاءاللہ امید ہے اس پر عمل ترابط ہو رہا ہے چالیس رکنی کابینہ بننے جاری ہے وزیراعظم شباز شریف صاحب جو ہے وہ بنانے جاری ہے تو آپ کا ایک بیان تھا کہ ہم ان گھس بیٹیوں کو مثال بنائیں گے تو اب یہ وہی گھس بیٹی ہے جو ہے چالیس رکنی کابینہ کے ساتھ بن رہے ہیں اور لاسٹ و ان کی سولہ مہینے کی تھی اس میں تو مرحال سے اسی تک پہنچ گئے تھے تو آپ یہ نمبر فگرز بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا کیا سمجھتے کیا کریں گے یہ دیکھیں جی جب اللہ کی پٹکار اور اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایڈی ایم فیز ون is a classic example اور اب انہوں نے کتنوں سے commitment کی ہیں یہ میرے خیال میں اس تعداد کو بہت بڑھائیں گے لیکن ہم ان کو چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے قوم سے وعدہ ہے آپ ان کی body language دیکھ لیں آپ ان کی سوچ دیکھ لیں اور ایک شخص جو ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں کروں تو کیا کروں بلکہ دونوں بھائیوں کو اور مجھے حیرانگی اس لیے کہ وہ پارٹی جس جو نظریات کی بات کرتی ہے بنیادی حقوق کی بات کرتی ہے پاکستان کے عمام کی بات کرتی ہے وہ ایک دفعہ پھر اور یہ people's party نے اس دفعہ جو ان کے ساتھ alliance کی ہے یہ اپنی سیاسی موت یہ بھی پارٹی بھی مر جائے گی یہ میں آپ کو honestly بتا رہا ایک political worker student of international politics ان تمام پارٹیوں کی ساکھ ختم ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم میں وہ تمام لوگ جو ان کے کیوٹ ٹیم پلئیرز تھے باقی political parties انہوں نے تو اپنا جو بتانا تھا بتا دی ہے ان کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں ان کے اندر بہت سارے لوگ استراب میں مبتلا ہیں تو یہ جو ہے یہ اللہ نہ کرے لیکن ان کو گینگرین لگ چکا ہے اور یہ غریب کٹیں گے سارے انشاءاللہ ایک سال بعد تقریباً نقائد سے ملنے کیا تھا تو میری خواہش تھی کہ میں ان کو گلے لگاؤں ان کا ماتہ چوم ان کا ہاتھ چوم لیکن بدکس باتی سے میں ان کے نزدیک بھی نہیں جا سکا ایک تو ان کو infection تھا بسر ان کو بہت دور بٹھا رہ گیا تو infection ہے ان کو باقی ما شاءاللہ صحت ان کی ان کے ڈولے ان کے شولڈرز ان کا چیسٹ ان کی باڈی لینگویج ان کی آنکھوں میں جو حرارت تھی جو ان کی آنکھوں میں الحمدللہ وہ غیرت اور وہ جو ایک سپارک تھی وہ ان کو پہلی اڑا لے چکی ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کی بات ہے خان اسی اہوان میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے نئے وزیراعظم کھالف لیں گے اور پوری دنیا دیکھتی رہ گی کیونکہ پہلے بھی لوگ ہمارا مزاق اڑاتے رہیں ایک دفعہ پھر مزاق اڑا لیں تو انشاءاللہ اللہ الحق ہے اور حق کا ساتھ دینے والا رب ہوتا ہے آج ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے سپریم پورڈ نے ذرف کاللی بنا کے بھٹو کا جو قتل تھا وہ غلط دیکھیں اللہ نے قرآن میں قوم آت قوم شمود قوم نمرود مختلف قوموں کا ذکر کیوں کی ہمیں سمجھانے کے لئے اگر ہم ماضی سے نہیں سیکھیں گے تو یقین جانیے جو آج اس ملتحال ہے تو میں ایک چیز پہ میرا ایمان اور یقین کہ اگر ہم ماضی سے نہ سیکھیں اور ہم متحدنا ہوئے اور ہم نے جس مقصد کے لئے ملک بنا تھا اور جس مقصد کے لئے اس ملک کا آئین بنا تھا اور جس مقصد کے لئے کلمہ اسوشییڈ کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس وقت تک ہم کامیابی تو دور کی بات ہم دنیا میں عبرت کا نشان رہیں گے کوئی ہمیں سیریس نہیں لے گا آج دنیا آپ کو سیریس نہیں لے آپ کا مذاق اڑا رہی ہے لیکن میں آپ کو بڑی امانداری سے بتاؤں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے آپ پٹری پہ چڑھنے لگے ہیں ہم انشاءاللہ اہمان میں آگئے ہیں اور اہمان میں اب آپ انشاءاللہ پاکستان کی اداروں کی پاکستان کے مستقبل کی یوٹیوبرز کو آپ سب کو سلام ہے کیونکہ آپ ہی ہماری آواز بنے باقی تو ہمارا بلاک آؤٹ تھا ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں یعنی میں نو تاریخ دوپیر تین بجے تک میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا اور تین بجے کے بعد سلوٹ شروع ہوئے اب سب رابطے کر رہے ہیں اب جو پرائم ٹائم شوز ہیں اس میں بلایا جا رہے ہیں یہ ہے کہ انسان کی عزت ہونی چاہیے نہ کہ عودوں کی حملی میں جو خاتون کے خواہد ہیں قوم کی ماں بہنیں بیٹیاں ہماری عزت ہیں اور آپ مربانی کر کے میری اس بہن کا رویہ دیکھ لیں جس طرح وہ علی امین گنڈاپور کے پاس چلتے گئیں ہیں میں ایک دفعہ پھر کیونکہ میں خود ایک باب ہوں اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے روایات پہ کوئی سعودے بازی نہیں ہمیں پھر بھی دل بڑا رکھنا چاہیے کوئی کچھ بھی کر لیں کیونکہ ہمارے لئے مثال امام علمیہ میری لیڈر جو ہیں وہ مثال امام علمیہ کی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے ایک ایسے اگزمپلری لیڈر ہیں اور ان سے ہم نے سیکھنا چاہیے ہم نے دل بڑے کرنے چاہیے لیکن میں آپ سے یہ آپ کے توسط سے قوم کی ماں بہنوں گویٹیوں کو باقی پلٹیکل پارٹیز کے کی سٹیکھولڈرز کو یہ ریکویسٹ کروں گے بطور ایک بھائی بطور ایک ملک کے پاس کوئی ٹیبل ٹاک ہے کوئی تعلقات بہتری کی طرف لانے کے لیے کوئی بات چیت ہو رہی ہے کیا سچوشن ہے اس پر دیکھیں جی میرا لیڈر بھی کہہ چکا ہے ہم بھی کہہ چکے ہیں ریاست کے اندر تمام سٹیکھولڈرز ہماری مثال ایک کمبے کی ہیں اور انشاءاللہ بی ازنلہ وہ پلٹیکل پارٹیز جو ہمارے بارے میں مختلف رائے رکھتی تھی ہم پر کراس لگایا گیا تھا ہمارے بارے میں مس پرسپشنز تھی ایک عجیب قسم کا بیانیاں پیش کیا جارہا تھا اس سارے